رحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج میں ایس این سی یعنی سینگل نیشنل کاریکولم گریٹ سیون نئی بک دوہزار تئیس چھو بیس کا پہلا لیسن پڑھنے جا رہا ہو اس سے پہلے میں نے گریٹ سیکس کا پہلا لیسن اپلوڈ کیا ہے لیکن آج ہی میں یہ گریٹ سیون کی پہلی یونٹ بھی اپلوڈ کرنے جا رہا ہو اور دو ٹرانسلیشن کے ساتھ تو چونکہ اس سال سے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے سکولوں میں ایک کتاب پڑھائی جائے گی لہٰذا میرے یہ لیسنس پورے پاکستان کے لیے ہے پورے پاکستان کے طلباء و طلبات کے لیے ہے لیسن سٹارٹ آور ٹوڈیر یونٹ رسول اللہ The last sermon of Rasulullah خاتم Unbnین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیوریڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یا عدا کیا his last sermon اپنا آخری خطبہ نوز الحجہ کو 10 years after حجرت حجرت کے 10 سال بعد حجرت کیا ہے migration from مکہ to مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت اندہ ارانہ ویلی آپ مانٹ آرفات ارانہ کی وادی میں ویلی وادی مانٹ آرفات جبلالارفات جبلالارفات کی ارانہ وادی میں his words were clear اس کے الفاظ واضح تے and concise اور جامعے اس کے الفاظ واضح اور جامعے تے and were directed to all humanity اور پوری انسانیت کے لئے تھی sermon خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا oh people اے لوگو listen to what I say listen to so know what I say جو میں کہہ رہا ہوں I do not know میں نہیں جانتا whether I will never meet you کہ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملوں گا at this place اس مقام پر after this year اس سال کے بعد یہ ابن حشام کی آیت ہے life and property of the muslim مسلمانوں کی زندگی اور املاک مسلمانوں کی جائداد اور زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا your blood آپ کا خون your property آپ کی جائداد and your honor اور آپ کی عزت are as sacred اتنی مقدس ہے as this day this month and this city as then as مہینے اور as شہر کی طرح شہر کا مطلب that is مکہ and the surrounding areas مکہ اور اس کے گردنواح کا علاقہ you will go back to be resurrected آپ لوگ انہیں زندہ ہو کر واپس جانا ہے after death موت کے بعد to your lord اپنے آنکھا کے پاس اپنے مالے کے پاس there you will account for وہاں آپ لوگ حساب دیں گے your deeds اپنے آمال کا so do not turn into people اس لیے وہ لوگ مت بنو who go astray جو بٹک جاتے ہیں and kill one another اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں صحیح البخاری کی یہ آیت ہے blood revenge and urtery خون کا بدلہ اور صوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا behold they go all practice of paganism and ignorance all practices جیسے تمام احمال of paganism کفر کے and ignorance اور جہالت کے یعنی کفر اور جہالت کے دوران کیے جانے والے تمام احمال are now under my feet اب ختم ہو چکے ہے میرے پاؤں کے نیچے ہے یعنی ختم ہو چکے ہے یا ممنوع ہے the blood revenge of the days of ignorance the blood revenge خون کا بدلہ of the days of ignorance جاہلیت کے دنوں کا دوران خون کا بدلہ pre Islamic time اسلام سے پہلے کا زمانہ are remitted ختم ہے یا معاف کر دیئے گئے ہے the first claim on blood خون کا پہلا دعوی جمعہ ختم کرنے جا رہا ہو جمعہ ختم کرتا ہو ابن ربیہ بن حارس وہ ابن ربیہ بن حارس کا ہے جس کو پالا جا رہا تھا نرس پال ساد کے قبیلے میں یعنی جس کی پروریش ساد کے قبیلے میں ہوئی تھی جس کو رہا نے قتل کیا تھا اور میں شروعات کر رہا ہو سود کے پائی سے معاف کرنے سے ختم کرنے سے جو عباس بن عبد المطالب جو عباس بن عبد المطالب کو ملنے تھے یہ معاف کر دیے جاتے انٹائرلی پوری طرح صحیح مسلم کی یہ آیت ہے عورتوں کے حقوق حضرت محمد صلی اللہ نے فرمایا او پیپل اے لوگو فیر اللہ اللہ سے ڈرو کنسرننگ ومن عورتوں کے معاملے میں آپ انہیں لے چکے ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے یہ اورتیں یہ اللہ کی امانت میں یہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس امانت ہے جس نے اللہ نے جو اپنے بندے آپ لوگوں کے لئے لاؤ بنائے ہے قانونی یعنی جائز یا حلال بنائی ہے انٹو آپ کے لئے بائی دی ورڈ آف اللہ اللہ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کے لئے جائز ہے یعنی حلال ہے یہ لازم ہے incumbent لازم upon them ان پر to honor their conjugal rights کہ وہ اپنے ازدواجی زندگی کا احترام کریں honor احترام کرنا conjugal rights ازدواجی زندگی and not to commit acts اور عمل نہ کریں آپ impropriarity بے حیائی کا اور بے حیائی کے عمال نہ کریں یا بے حیائی کے کاموں کا مرتقب نہ ہو جائے جو وہ اگر کرتے ہیں یعنی یہ کام اگر انہوں نے کی یہ عمال آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ انہیں سزا دو آپ کے پاس انہیں سزا دینے کا اختیار ہے پھر بھی سختی سے نہیں اگر آپ کی بے باز رہتی ہے بے حیائی سے اور آپ کے ساتھ وفادار ہو انہیں پہناو اور کلاو مناسب طور پر مناسب طریقے سے حضرت محمد نے فرمایا اے لوگو میری جگہ نبی نہیں آئے گا سکسیڈ کی معنی ریپلیس اور آپ کی جگہ کوئی قوم نہیں آئے گی میں آپ کے لئے منتخب کرتا ہو پسند کرتا ہو پانچ وقت نماز پڑھے تُو فاس رمضان رمضان کے روزے رکھے اینڈ تُو پی دی زکاة اور زکاة آتا کرے زکاة کیا ہے ڈیوز ٹو دا پور غریب کے حقوق اپنے مال میں سے پرویزن مال دولت بیلنگلی خوشی سے ای ریکمینڈ یو مائے آپ کے لئے پسند کرتا ہوں تُو پرفارم دی پیلگریمیج تُو دا سیکریٹ ہاؤس کہ حج کرے حج ادا کرے پروفارم ادا کرنا پیلگریمیج حج تُو دا سیکریٹ ہاؤس مقدس گھر کی آپ یور لڈو اپنے آقا کی اپنے مالے کی انٹو او بے دوز اور ان کی اطاعت کرے اور ان لوگوں کی اطاعت کرے ہو اور ان چارج اف یو جو آپ لوگوں کے سربراہ ہو ان چارج سربراہ کو کہتے پھر آپ لوگوں کو جزا دی جائے گی جزا دینا انام دینا جنت میں داخل ہونے کی اپنے آقا کی پھر آپ لوگوں کو پھر آپ کو اپنے آقا کی جنت میں داخل ہونے کی جزا ملے گی یعنی پھر آپ لوگوں کو جنت ملے گا اللہ کی طرف سے ایکویلیٹی مساوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل مینکائن تمام انسان ایس فرم ایڈم ایو آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی اولاد ہے ایک عربی کو فوقیت حاصل نہیں برتری حاصل نہیں اور انان عرب ایک اجمی پر نارنان ارب اور نا اجمی کو حاصل ہے اینی سپریاریٹی کسی قسم کی برتری اور ان عرب ایک عربی پر ایوائیٹ ایس نو سپریاریٹی ایک سفید کو یا سفید کو مفوقیت حاصل نہیں اور ای بلیک ایک کالے پر نار ای بلیک اور نا کالے کو انی سپریاریٹی کوئی فوقیت حاصل ہے برتری حاصل ہے اور ایوائیٹ ایک کالے پر ایکسیپٹ بائی پائیٹی انڈ گوٹ ایکشن سوائے پرحزگاری اور نیک عامال کے یعنی جس شخص کے عامال نیک ہوں گے اور اوپس پرحزگار ہوگا تو اس کو دوسروں پر برتری حاصل ہے لرن دیٹ یہ جان لو ایوری مسلم اسے برادر کہ ہر مسلمان ایک بائی ہے تو ایوری مسلم ہر مسلمان کا اور مسلمان بناتے ہیں ون برادر ہورڈ ایک بائی چارہ نتنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ کوئی چیز جائز نہیں ہوگی تو ای مسلم ایک مسلمان کے لیے جو ایک دوسرے مسلمان ساتھی کا ہو بلانگ تعلق ہونا یا ہونا فیلو ساتھی جب تک یہ نہ دیا گیا ہو فریلی آزادی سے اور رضا مندی سے خوشی سے دو نٹ دیر فور دو انجسٹس اس لیے اس لیے نہ انصافی نہ کرو تو یورسل اپنے آپ کے ساتھ صحیح مسلم یہ آیت ہے دی قرآن اور سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکو ون ڈے کہ ایک دن آپ پیش ہوں گے بیفور اللہ اللہ کے سامنے اور جواب دیں گے فر یور ڈیڈز اپنے آمال کا سو پس بیویار یاد رکو یا حوشیار رہو بھونا تسری کہ انحراف نہ کرے یا بٹک نہ جائے فرم دی پات راستے سے افراجسنس پرہزگاری کے یا نیکی کے آفٹر آئی ایم گان میرے جانے کے بعد ویریلی بشک آئی ہیو لیفٹ میں نے چھوڑ دیا ہے میں چھوڑ چکا ہو امانگ یو آپ لوگوں کے درمیان یعنی آپ لوگوں کے پاس دی بوک آف اللہ اللہ کی کتاب اگر آپ نے اس پر سختی سے عمل کیا پوری طرح عمل کیا آپ کبھی بٹک نہیں جائیں گے صحیح مسلم کی یہ آیت ہے دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے دی بیسٹ ایکسامپل بہترین مثال تو فالو جس پر چلنا چاہیے فار آل مینکائنڈ تمام انسانوں کو جس پر تمام انسانوں کو چلنا چاہیے یا اپنانا چاہیے بیرنگ ویٹنس گواہی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا have I not delivered کیا میں نے نہیں پہنچایا ہے the message of my lord اپنے آقا کی کا پیغام yes you have لوگ کیا جواب دیتے ہیں yes you have ہاں آپ نے پہنچا چاہ دیا ہے they responded انہوں نے جواب دیا he said اس نے فرمایا نیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا and you will be asked about me اور آپ لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا what are you going to say what are you going to say آپ کیا جواب دیں گے they replied انہوں نے جواب دیا we bear witness ہم گواہی دیتے ہیں bear دیتے ہیں witness گواہی that you have conveyed کہ آپ نے پہنچا دیا ہے the message پیغام کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے and fulfilled اور مکمل کر لیا ہے your mission اپنا کام یا اپنی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے he rest his four finger اس نے اپنی شہادت کی انگلیو tie skywards اسمان کی طرف and then mode it down towards people اور پھر اسے نیچے لوگوں کی طرف کیا while saying جب فرما رہتے یعنی اور اس نے کہا oh اللہ اے اللہ bear witness میری گواہ رہ گواہ بنیے he said آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that phrase twice یہ جملہ یہ فکرہ ترائیس تین دفعہ let him that is present let him that is present جو جہا ہمہ وجود ہے اسے پہنچا دو convey پہنچا دو it is کو یعنی میری یہ بات ہے to him اس رخص کو who is absent جو حاضر نہیں ہے far کیونکہ to whom the message is conveyed کیونکہ جس جس کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے may be having more understanding of it اسے اس کا زیادہ سمجھ آ جائے شاید اسے اس کا زیادہ سمجھ آ جائے understanding سمجھ then the audience نظیرین سے یعنی نظیرین audience نظیرین یعنی جو یہ ہم موجود ہے صحیح بخاری کی یہ آیت ہے the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ کا آخری خطبہ has great importance کی بڑی اہمیت ہے in the life of مسلم مسلمان کی زندگی میں it gives a complete message یہ ایک مکمل پیغام دیتا ہے to all مسلم تمام مسلمانوں کو to lead their lives کہ وہ اپنی زندگی بسر کرے in light of the teaching of islam اسلامی تعلیمات کے مطابق یا کی روشنی میں dear student یہ تھا پہلا unit grade 7 کا انشاءاللہ میں ویڈیوز چٹھی ساتھ وی اور ایٹ کے اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگوں سے request ہے کہ آپ میرے اس چینل کو subscribe کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا میرے لیکچر کا آپ لوگوں کو بروقت پتہ چل سکے اجازت چاہتا ہو